یودھا جس نے چودہ یودھا لڑا اور کہلائیا نایاک بیہاری بیجوڑ کے آج کے سیگمنٹ میں بعد ایک ایسے کرانتی کاری کے بارے میں جنہوں نے اپنے چیون میں کبھی ہار نہیں مانا وہ ایک یودھا کی طرح ایک لیکھا کی طرح رہے ان کا جھکاب کبیتہ کے ساتھ ساتھ درسن کے طرف بھی رہا وہ ایک گروہ ہی نہیں بلکہ وہ ایک مہان دارسنک پرکھیات کبھی نیڈر اور نربھک یودھا کی طرح رہے ایک انہوں نے چل کر سکھ دھرم کے دسوے گروہ بنے انہوں نے مغلوں سے سیدھی لڑائی لڑنے سے اچھا یہ سمجھا کی سماج میں ہو رہے اتیачاروں اور اپرادوں کے گلاب مخر ہو کر بیرودھ کیا جائے اس کے بعد انہوں نے خالصہ پندھ کی اصطحہ اپنا کی اب تک آپ بھی سمجھی گئے ہوں گے بیہاری بیجوڑ میں ہم بات کرنے والے ہیں سکھوں کے دسمے گروہ گروہ گووین سنگھ کے بارے میں گروہ گووین سنگھ سکھ دھرم کے نوبے گروہ تیک بہادر سنگھ کے اور گجری دیوی کی اکلاوتی سنتان تھے ان کے بچپن میں گروہ گووین رائی کے نام سے انہیں بلائے جاتا تھا وہ اپنے جنم کے شروعاتی چار سال پٹنا میں رہے تھے ان کا جنم تک سریحرمندر صاحب کے نام سے مسہور اسثان میں ہوا تھا گروہ گووین سنگھ کے جنم کے چار سال کے بعد پورا پریوار پنجاب لوٹ گیا جب ان کی عمر چھ سال کے تھی تو اوہے ہمالہ کی سیوالک گھاٹی اس دیت چک نینکی میں رہنے لگے تھے چک نینکی کی اسثاپنا گروہ گووین سنگھ کے پتا تیک بہادر نے کیا تھا آج اس اسثان کو اناند پور صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ گروہ گووین سنگھ کی شروعاتی پڑھائی لکھائی اسی اسثان پر ہوئی تھی یہیں پہ رہتے ہوئے انہوں نے ایستر سرستر کیوئی سکچہ حاصل کی تھی ساتھ ساتھ انہوں نے ایک یودھا کی روپ میں اپنے آپ کو یہاں پوری طرح سے تیار کیا تھا یہاں رہتے ہوئے انہوں نے کئی بھاساؤں کی سکچہ پرابت کی جیسے کی برج مغل فارسی سنسکریت بھاساؤں کے ہوئے جانکار تھے کہا جاتا ہے کہ گروہ گووین سنگھ کے پتا جنہیں کاسمیری پنڈیتوں کا جب دھرم پریوتن کروایا جا رہا تھا تو انہوں نے کھل کر اس کا بیروت کیا تھا اور صاف طور پر کہا تھا کہ کوئی بھی بیقتی مسلم دھرم کو قبول نہیں کرے گا اس سمیت دلے کی گدی پر اورنجیب کا ساسن تھا تیک بہادر سنگھ کے اس اعلان کے بعد ان کا سر کلم کروا دیا گیا حالانکہ اس گھٹنا کے بعد گروہ گووین سنگھ کو اپچاریک روپ سے سکھوں کے دسوے گروہ کے روپ میں مانتہ مل گئی تب ان کی عمر مہج نو سال کی تھی گروہ گوووین سنگھ نے تین سادیاں کی ان کی پہلی سادی آرندپور کے پاس اس تھیت بسندگڑھ میں رہنے والی جیتوں کے ساتھ ہوئی تھی ان کی تین سندانیں ہوئی پہلی کا نام تھا جورابر سی پھتیش سی اور ججھار سی ان کے بعد ان کی دوسری سادی ہوئی ماتا سندری کے ساتھ سادے کے بعد انہوں نے ایک سنطان کا جنموعہ جن کا نام تھا اجید سی پھر گروہ گوووین سی نے ماتا سہیبت سے تیسری سادی کی تھی لیکن اس سادی سے انہیں کوئی سنطان کی پرابتی نہیں ہوئی آپ کو بتا دیں کہ سکھوں کے دسوے گروہ گروہ گوووین سی نے ہی سب سے پہلے کسی بھی نام کے آگے سی لگانے کا چلن شروع کیا تھا جسے آج بھی سکھ دھرم کے لوگ مانتے ہیں گروہ گوووین سی جی نے بڑے بڑے سکھ گروہوں کے مہان اپدیشوں کو سکھوں کے پویترے گرنت ساہیب میں سنگریت کیا جسے پورا کیا گروہ گوووین سی جی نے ہی اترا دھکاری پرتھا کا اند کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پویترے گرنت کو گروہ کا پرتیک مان کر آگے بڑھیں جس کے بعد گروہ گوووین سی جی نے سال انہوں نے مغل راجاؤں کا بیروت کیا اور کرتے ہوئے انہوں نے خالصہ پنت کی استاپنا کی تھی خالصہ پنت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ گروہ گوووین سی جی نے بیساکی کے دن اپنے سبھی انوائیوں کو آنندپور میں اکٹھا کیا اور پانی اور پتاسی کا مصرن بنایا اور اس میٹھے پانی کو امرد کہا تھا اس کے بعد اپنے سوہم سیوکوں سے کہا کہ کون کون اپنے گروہ کے لیے سیر کی بلی دینے کو تیار ہے اس طرح سے پانچ سوہم سیوک نے اپنی اچھا جائر کی اور خالصہ پنت کے ساتھ وہ جڑ گئے جنہیں ہم آج پنچ پیارے کے نام سے جانتے ہیں جس کے بعد سے ان پانچوں سوہم سیوکوں کو امرد دیا گیا اور خود بھی امرد کونہوں نے سیون کیا اس کے بعد ان کا نام گروہ گوووین رائی یعنی کی گروہ گوووین سی ہی رکھا گیا تھا اس کے بعد خالصہ پنت کا اپنا ایک انساسن سامنے آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ خالصہ کے سوہم سیوکوں کو پانچ چیزیں ہمیسہ ساتھ میں رکھنی ہوگی کنگا کارہ کچیرہ کیس اور کرپان گروہ گوووین سیہ جی نے دارسنک بیچاروں کی اپنج تھی کی چندی دیوار نامک ایک دھرم گرند کی انہوں نے اصحابنا کی جو کی سکھوں کے لیے ایک کافی مہجپن گرند کے روپ میں جانا جاتا ہے وہیں اگر ہم گروہ گوووین سیہ جی کے دوارہ مغلوں کے خلاف لڑی گئی لڑائیوں کا جکر کریں تو کہا جاتا ہے کیوں انہوں نے اپنے جیون کال میں کل چودہ لڑائیاں لڑی جس میں انہوں نے اپنے کچھ بہادر سپاہیوں کو کھویا ساتھ ساتھ انہیں اپنے گھر کے کئی لوگوں بھی اس میں سہید ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے لڑائی ایک بہادر جواز سپاہی کی طرح لڑی تھی ان کے دوارہ لڑی گئی کچھ لڑائیوں میں بھنگانی کا یود جو کی 1688 میں ہوا تھا نداؤن کا یود جو کی 1691 میں ہوا تھا گولیر کا یود 1679 انہندپور کا پہلا یود 17202 میں ہوا تھا نرموہگڑ کا یود 1702 بسولی کا یود 1702 چمکاور کا یود 1704 انہندپور کا دوسرا یود 1704 اور سرسا کا یود 1704 مکسر کا یود بھی اسی سمیں ہوا تھا اس میں دلی کے تک پر اورنگ جیب کا قبضہ تھا اور اورنگ جیب کی جب مرتی ہوئی تو ان کے بیٹے بہادر ساہ کی گدی ملی تھی کہا جاتا ہے کہ بہادر ساہ کو جب ستہ پہ بیٹھنے کے لیے گروہ گوبین سنگھ نے بڑا یوگدان دیا تھا جس کے بعد گروہ گوبین سنگھ اور بہادر ساہ میں خوب دوستی ہو گئی لیکن یہ دوستی سرحد کے نواب بجید خان کو اچھی نہیں لگی اور انہوں نے ان دونوں کے بیچ میں ایک دوستوں کے راستے کو باہر کیا یعنی کی الگ راستہ دکھا دیا ایسے میں دو پتھانے انہوں نے مل کر دھوکے سے گروہ گوبین سنگھ کی حتیہ کر دی اور وہ دین تھا سات اکٹوبر سترہ سو آٹھ کا جب مہاراشت کے ناندیر صاحب میں گروہ گوبین سنگھ جی نے اپنی آخری سانسلی اور اس طرح سے سکھوں کے دسوے گروہ گروہ گوبین سنگھ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے حالانکہ ان کے بیچار ان کے دارسنک بیچار خاص کر کے اور ان کے تحیت آج بھی سکھ دھرم کے لوگ ماتھے سے چوم کر انہیں پیار کرتے ہیں اور انہیں اپناتے ہیں سکھ دھرم کے خاص کر کے اگر ہم خالصہ پندھ کی بات کر لیں تو ان کے جو پانچ ککار ہے جسے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ تھی کہانی گروہ گوبین سنگھ سے زڑی ہوئی بیہار